انتخابہ 2018 ریٹرننگ افسران سے کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کرانے کا سلطہ جاری ہے سابقیٰ پنچہ مخصوم سید ایم این ایک سو اٹھتر سے فارم جمع کرا دی ہیں کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہے وقت مخصوم سید مرتضہ محمود اور پارٹی قائدین بھی ان کے ہمراہ تھے راکٹر انوار الحق نے این ایک سو اناسی اور پی بی دو سو باسر سے ریٹرننگ آفسر کو کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں لہیم یار خان میں جہاں انتخابہ 2018 ریٹرننگ افسران سے کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کرانے کا سلطہ جاری ہے سابقیٰ گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود کے بیٹے سید مصطفیٰ محمود نے این ایک سو اٹھتر سے فارم جمع کرا دی ہیں اسے والے سے مزید آنے تھے ایک بات پھر آسم صدیق سے آسم صدیق آگاہ کھیجے گا ان ایم اخر میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے حوالے سے امید وار احمد ویساریP go Library کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہیں کیونکہ الیکشن کی آمات ہے اس کے حوالے سے سبلہ محرالاک کاغذات نامزدگی جمع کرانا ہے تو یہ امید وار اس کے حوالے سے اپنے آج سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود کے بیٹے مخدوم سید مصطفیٰ محمود نے این ایک سو سب سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اس کے وقت ان کے ہمراہ ان کے بھائی وقتوں سے یہ مطلع محمود اور پپس پارٹی کے دیر قائدین بھی ہمراہ سے دفتر نوارولاک نسلی امیر ہیں جماعت اسلامی کے انہوں نے حلقہ ان اے سوناسی اور بی پی ٹو سکس دور سے بھی کافزات نامزدگی افریٹرنگ افیسس کو جمع کرائے کیونکہ الیکشن کمپین کا آغاز تو رمضان کے بعد بقیتہ طور پر کیا جائے گا امیدواروں کی جانب سے مگر ایلیکشن دوہزار اٹھاران کے انقاط کے حوالے سے کافزات نامزدگی افریٹرنگ افریسس کو یہ جمع کرانے کا سلطلعہ جاری ہے اور پاکسن پر پارٹی کے امیدواران جو مخلوم سید مصطفیٰ پہمون ہے انہوں نے این اے سو تکتر اور متجدہ مجلس عمل کے امیدوار دلی امید آفران وارو خاصے نے این اے سوناسی اور بی پی ٹو سکرون سے کافزات نامزدگی جمع کرائے ہیں